اکتراً للہ الملک الواحد القحار وتوصیفاً دعظیماً تکریباً بن عاد احمد المختار وخلفائه وآہل بیتہی خصوصاً على عبی بکر صدیق وعمر بن خطاب اطمان دنورین وعلین المرتبہ ولا ابنه الكریمین الشہیدین السعیدین الحسن المصطبع والحسین شہید کربلاء وامہما البطول زہراء ولا امام امت الہداء امام عادم بحنیفہ ولا محی الدین عبد القاتل الغوت العاظم البغدادی صاحب التقا والنقا ولا خاجعی العاظم عین الدین الاجمری صاحب الصفاء ومجدد العاظمی دینه وملته وشریعته شیخون احمد رضا وصائر علماء امته وعولیاء امته وشہداء محبته الیوم الدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وحمن وحیم اللہم درجاتم عند ربهم ومغفرتم ورزق کریم صدق اللہ وصدق رسول النبی الامین المختار کریم ونحن ولا ذلك عالم شاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین بارگاہ رحمت عالم رحمت تمام مہ جمالہ نیر تابہ مہ خوبہ شاہ بدہا سید الانس و الجام گشنی حضی کی اولین فصل بہار مالکِ عرب و عجم صاحبِ ہلو حرم صاحبِ تاجِ والمعراج والبراطِ والاسرار حضور احمدِ مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعالیٰ وصحبہ میں درو شریف کا نظرانہی محبت پیش کریں اللہ تعالیٰ صحبِ ہی وعالیٰ وزواجِ ہی وزدیاتِ ہی و اہل بیتِ ہی اجبعی امام اہل سنت عالی حضرت امام عشق و محبت فاضلِ وعالیٰ علیہ ورحمتِ روان فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا جان دیدو وعدائی دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا اردہ ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا کل کے بیان میں خلقہِ غریب نواز عضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں قطبُ الاخطاب قطبِ وقت حضرت سیدنا قطب الدین مخصیارِ کاکی چشتی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیا مختصر آپ کی صیرت کرامات اور بارگاہِ رب سے آپ کو جو انعامات عطا ہوئے ہیں چونکہ مکمل ان کی صیرت ہم بیان نہیں کر سکتے اس مختصر سے وقت میں ان بدرگوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے جب بیان کرو جتنا بیان کرو ان کی کتابیں زندگی کا باپ کبھی پورا نہیں ہوتا ہر بیان کرنے والا گھنٹوں مہینوں سالوں بیان کرتا ہے اور آخر میں یہی کہتا ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا حضرت کتب صاحب بخصیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتوے معین الدین چشتی علم و فضل کے سرکارِ غریب نواز کے آئینہ دار رہے آپ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں اتنے عظیم شان کا نامِ انجام دیئے دہلی میں قیام فرما کر ملکِ ہند کی اس مرکزی سرزمین سے آپ نے علم عمل تصویر اور اناماتِ خدا بندی اثرالِ الٰہی لوگوں میں تقسیم فرمائے اور آپ کی حیاتِ طیبہ آج بھی بھولے بھٹکے ہوں کے لئے دہبری ہے دہبرما ہے یوں آپ کی زندگی کی بے شمار واقعات ہیں مگر چونکہ آپ کے غریب نواد علی رحمہ کے اور بھی خلفہ کا ہمیں ذکر کرنا ہے تو وہ رہ جائیں گے برنا حضرتِ بختیارِ کاکی کی زندگی کراماتی زندگی تھی اور روزانہ آپ کی بارگاہ سے کرامتوں کا سجور ہوتا تھا آپ جب تک خانکاں میں رہیں ہندوستان میں رہیں جہاں جاتے تبلیغ کے دورے ہوتے جہاں جاتے آپ کی حیاتِ طیبہ سے کرامتوں کا سجور ہوتا صاحبِ کرامتِ کسیرہ صاحبِ اسرارِ ربانی آپ کی ذات تھی بے شمار واقعات کتوبِ تاریخ پر بکھرے پڑے ہیں جو اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ جب مرید ایسا ہے تو ان کا پیر مائم الدین چشتی کیسا ہوگا اس لیے آپ کی سیرت کے ان واقعات میں وقت نہیں ہے ورنہ میں عد کرتا بہت ساری باتیں ورنہ رہ جائے گی اس لیے چلتے چلتے واقعہ آپ کی زندگی کا بڑا مشہور ہے کل بیان کیا تھا آپ کے والدہ کتنی زاہدہ عبیدہ تھی ان کا اثر آپ کی زندگی میں آیا ان کی تربیت رنگ لائی کہ ماں کی اس عظیم تربیت نے اپنے لال کو اپنے وقت کا قطب بنا ڈالا اس لیے ان صالحین کی زندگی پڑھیں گے ان کے ماں باپ ان کی بلخصوص ماں کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ وہ تربیت ان کی اولاد کو دنیا میں جواہیر کی طرح چمکہ دیتی تھی سرکار غریب نواز اندوستان کے دورے فرماتے تھے اور آپ بے شمار جیسل میر کا علاقہ بنگلہ بنگال کا علاقہ اس طرف غریب نواز اپنے تبلیغی دورے میں جاتے پھر اجمید جاتے پھر کچھ قیام ہوتا پھر باہر نکلتے زندگی پوری اسی طرح نکال دالی تاکہ جس مقصد کے لئے رسول پاک نے بھیجا آئے عطا بنا کر بھیجا آئے کام دے کر بھیجا آئے ایک ذمہ داری سوپی ہے اس کو بڑا امانداری دیانتداری سے پورا کرنا ہے زندگی سرکاری غریب نواز کی آپ بدرگوں کی زندگی دیکھئے چاہیں حضور غریب بستامی ہوں سلطان تاریکین حضرت امام احبت قبی رفائی ہوں اندوستان میں حضرت شاہ سمنہ مخدوم اشرف جہانگیر علی رحمہ کی ذات گرامی ہوں ایک زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے اسفار میں گزار دالا تبلیغ کے دوروں میں گزار دیا یہیں سرکاری غریب نواز اجمیر کا حجوم لگ جایا کرتا تھا اور ایک ایک مجلیس میں ایک ایک محفل میں ہزار لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے یہ ان کی زندگی اور ان کے وجود میں اللہ نے برکتیں دی تھی جہاں جاتے بیٹھ جاتے اس فضاء کو فضاء محمدی بنا دیا کرتے تھے چراغ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا جہاں جائے گا روشنی فیلائے گا اس لیے جہاں پہنچے ایک ایک مجلیس میں بیٹھتے بنگال کے قلعہ میں تشریف لائے تھے سرکھاری غریب نواز بیٹھے قیام کیا خطاب کیا آس پاس کی بڑی آبادیاں آ کر سرکھاری غریب نواز کا نام سونے سوفی نواز ہیں آپ کا نام آپ کا شورہ تو بہت فیل گیا تھا یہ لفظ غریب نواز تو آپ کا آباد میں مشہور ہوا پہلے آپ کو لوگ فقیر کہا کرتے تھے درویش کہا کرتے تھے مگر اللہ وقت پر اس فقیری میں اس درویش میں اللہ تعالی نے جو روب جلال دیا تھا کامل کو اس فقیر میں یہ صفت اطاف فرمائی تھی اللہ اکبر کہتے ہیں کہ یہ سرکھار غریب نواز رضی اللہ اتحال آنو اسی طرح دورہ فرماتے اور آپ درویش سے مشہور ہیں فقیر سے مشہور ہیں نام تو ایسا پہنچا کہ ایران میں تھے تو لوگ نہیں جانتے دے مگر ہندوستان میں آئے تب ایران تک نام پہنچا کہ یہیں کا ایک بدرگ ہندوستان میں گیا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو مصطفی جان رحمت کے دین کمتوالہ بنایا جو اس کے پاس بیڑ جاتا ہے کافیر تو مسلمان بن جاتا ہے فاسی کو تو پریزگار بن جاتا ہے رہزن و ڈاکو تو تو وہ توبہ کر کے اپنی زندگی سوار لیتا ہے یہ ان بدرگوں کی صیرت کا ایک انمول اللہ کی صفت کے مظہر ہوا کرتے ہیں وہ سرکار کے نائیبین ہیں اس لیے ان کی حیات طیبہ میں ایسے اللہ تعالی نے جوائرات رکھے ہوتے ہیں ایسی روشنی ہوتی ہے جہاں جاتے اس روشنی سے علاقہ منبر کر دیتے ہیں یہیں حال سرکار غریب نواد کا تھا جہاں جاتے ایک مجمع لگتا ہزار لاکھ لوگ آ کر آپ کے دامن میں پناہ لیتے مرید بنتے توبہ کرتے کلمہ پڑھتے آپ اندازہ لگائے کتنا زبدست کا نامہ خاجہ نے انجام دیا سب لفظ میں کہنا آسان ہے آپ نے اپنی حیات تیبان میں بانوے لاکھ لوگوں کو کفر کی وادیوں سے نکال کر ایمان کی شاہ را پر گامزن کر دیا آپ اندازہ لگاؤ ان بانوے لاکھ لوگ اس میں پینتالیس سال سرکھار غریب نواد کی زندگی ہندوستان میں رہی ان پینتالیس سال میں نماز بھی پڑھنی ہے عبادت بھی کرنی ہے تفسیر بھی کرنی ہے درس حدیث بھی دینا ہے تقریر بھی کرنی ہے مریدوں کے درمیان بیٹھ کر تذکیہ نفس بھی کرنا ہے تصویب کے باپ بھی پڑھانے آئے اور اپنے فرائز بھی ادا کرنے ہیں تہجود بھی پڑھنا آئے اشراق بھی پڑھنا آئے عبابین پڑھنا آئے ان سب کے ساتھ ساتھ اتنے لوگ اللہ وطبر جب آپ 45 سال کے زندگی کو ان 92 لاکھ لوگوں کے زندگی اور ایمان پر تقسیم کریں آپ کوئی حیرت انگیز نتیجہ نکلے گا کہ ہر دو یا ملیٹ میں ایک آدمی کلمہ پڑھ کر خاجہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے جتنی دیر تک میں بولا یہ دس پندرہ منٹ ہو گئی اتنے دیر میں تقریباً چھ سات لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں یعنی انقلابی زندگی ایک عالم گیر زندگی تبلیغ اللہ تعالیٰ نے خاجہ کو عطا فرمائی بانوے لاکھ لوگوں کا فگر کوئی کم ہوتا ہے ان کے لئے شہر آباد کرنا پڑے گا ان کو کہیں بٹھانا ہو کہیں بسانا ہو ایک بہت بڑا شہر آباد کرنا پڑے تب جا کے بانوے لاکھ لوگ وہاں آباد ہو مگر اللہ بک بروی میں اذکر راتا آئے بنگال اور وہاں آپ کا خطاب ہوا آپ کی تقریر ہوئی آس پاس کے علاقے والے لوگ سنتے ہیں کہ صوفی صاحب آئے ہیں درویش آئے ہیں معین الدین آئے ہیں آس پاس سارا علاقہ وہاں پہنچا دیکھیں دیدار کریں بڑا نام سنا ہے اجمیر میں آئے ہیں بڑی مانوتہ کی سیوہ کرتے ہیں اچھا اپدیش دیتے ہیں اچھا آدیش دیتے ہیں اس لئے جلو دیدار کریں کہاں کہاں سے لوگ پہنچتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع لگ گیا اللہ اکبر سرطھار غریب نواز ان میں جلوہ بار ہوتے ہیں تقریر کی خطاب کیا اسلام کی حقانیت کو بیان کیا صداقت اسلام جبان میں انہیں اسلام سمجھایا اور تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ نجات دینے والا مذہب صرف صرف اسلام ہے نجات دینے والا دین صرف اسلام ہے اند دین عند اللہ اسلام اس کا اثر سامعین پیسہ ہوتا ہے بیٹے ہوئے لوگوں پر اس کا اثر یہ ہوا اللہ اکبر غالباً اس ایک مجمع میں تقریباً پچاس ہزار کے لوگ قریب لوگ کلمہ پڑھ کر خواجہ کے ہاتھ مسلمان بن جاتے ہیں ظاہر بات ایک آدمی اتنا زبد دست کرنا کارنا مانجام دے کتنی بڑی بات یا زندگی ختم ہو جاتی ایک آدمی کو کلمہ نہیں پڑھا پاتے ہیں یا زندگی میں ہزاروں تقریر ہو گئی ایک آدمی کو داڑی نہیں رکھا پاتے ایک آدمی کو نماضی نہیں بنا پاتے زندگی بھر کی تقریر ہیں زندگی بھر کی کتاب ہیں زندگی بھر کا لیکٹریچر حیات پوری زندگی کی ساری کوشش ایک طرف اور میرے خاجہ کا آدھے گھنڈے کا بیان ایک طرف اللہ اکبر کہتے ہیں اتنے سارے لوگ کلمہ پڑے اور داخل دین ہو گئے ظاہر باتیں دل میں کبھی فطری تقاضہ ہے دل میں خیال آئے گا کتنا زبد کارنامہ انجام دیا چلے بنگال سے پھر اجمیر شریف کی طرف جانے لگے پہنچے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا سوچتے ہیں آج بڑا اچھا دین تھا اتنے سارے لوگوں کو کفر کی وادیوں سے نکال کر ایمان کی شمہ روشن شاہ راہ پہ امی نے گامدن کیا معین دین یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ایک جگہ قیام کیا رات کو نماز پڑی تھے چد پڑی نوافل پڑے اور پھر مراقبہ کرتے ہیں آنکھ بند کی اور مراقبے میں اپنی ماں صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں والدہ ماجدہ سے ملاقات کی اور کہا امی جان آج تیرے بیٹی معین الدین کے ہاتھ پر اتنے سارے لوگوں نے کلمہ پڑا آپ کی دعائیں ہے یہ سب بیان کیا مگر عالم خواب عالم مراقبہ میں عالم کشف میں حضرت خاجہ غریب نواد فرمات بیٹا تیری ذات سے یہ جو انوار اور تجلیات کا صدور ہو رہا ہے یہ جو کرامت تیری ذات سے کبھی بھی اس پہ گمن نہ آئے تکبر نہ آئے اس لیے کہ یہ جو کچھ ہے یہ تیرا نہیں تیری ماں کا کمال ہے اللہ اکبر خاجہ تو جانتے تھے ماں کی دعائیں ہیں مگر پوچھ لیا امی جان یہ آپ کا کمال کیسے ہے ماں صاحبہ کہتے ہیں بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں نے کبھی بھی تجھے دودھ پیتے زمانے میں شیر خارگی کے زمانے میں میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضوع کے دودھ رنگلاتی ہے ماں کی مہنتیں رنگلاتی ہے ایک ماں ہی وہ ہے جو بیٹے کو قطب بنا دیتی ہے ماں ہی وہ ہے جو بیٹے کو نظام الدین محبوب الہی بنا دیتی ہے ماں کی پروریش ہے کہ اس پروریش میں بندہ پلتا ہے تو زمانے کا حسین شہید کربلا ہو جاتا ماں کی عدمتیں اور ان کا کردار اپنی اولاد پر بڑا اثر کرتا ہے اور ان کی تربیت نے ماں کی مہنت نے ہم جیسے لوگوں کو ایسے عظیم ہیرے اتحا فرمائے ایک عظیم اولیاء صوفیاء و مبلغین کی ایسی جماعت اتحا فرمائی ماں کی تربیت نے اس دنیا کو مہیدین عبدالقادری جیسے شہزادہ اتحا فرمایا ہے ماں کی تربیت نے اس دنیا کو ابوبکر شبلی جیسے عظیم صوفی دیا ہے ماں کی تربیت نے اس دنیا کو بائزید بستامی عبدالحسن خرقانی جیسے عظیم بدروق اتحا فرمائے ہیں ماں کی تربیت ہے ہندوستان میں اس ماں کی تربیت نے ہم غلاموں کو معنودین جیسا لخت جگر اتحا فرمایا ہے تیرا دیار ہے دارو سلام یا خاجہ تجلیاں نہیں نہیں ہیں صبح شام یا خاجہ ان کی تربیت ہیں حضرت بختیار کاکی کے تعلق سے مکہ رہا تھا بچپنے کا دمانہ تھا اور بڑے ہوئے اور بیرے کل بتایا تھا چار سال کے عمر میں آپ کی ماں صاحبہ نے اپنی پڑوسی سے کہا کہ جاؤ ان کو چھوڑ کے آؤ مدرسے میں چھوڑنے جاتے ہیں ایک بذرگ ملے کہ انہیں شیخ ابو حفظ کے پاس لے جاؤ گئے پندرہ پارے سنا دی اور شیخ ابو حفظ فرماتے کہ یہ یہ ہے حضرت بختیار کا مگر تھوڑی عمر ہوئی بچوں کی تربیت بڑی اہم واقع کرتی ہے بچپنے میں جو بچوں کو سکھایا جائے وہ عمر تک اس کے دماغ میں رہتا ہے اس لئے حکیم لوگ کہتے ہیں کوری پارٹی ہوتا ہے بچہ اس پہ جو نقش کروگے وہ زندگی پر رہے گا ایسی چیزیں نقش کرو جو اس کی زندگی کو بدل دے اس کی صیرت کو بدل دے اس کی کردار کو بدل دے اس کا کریکٹر بہتر بنا دے اگر بچپنے ہی میں تعلیم نہ دی اولاد کو آبارہ بن گیا بری لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا بری لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا بری سنگت مل گئی تو پھر اسے وہاں سے نکال کر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ روزانہ آتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ باپو دعا کر دیجئے کیا ہوا کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے ماں کہتی بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے بیٹی ہاتھ سے نکل گئی ہے تربیت نہیں کی جب بچپنہ تھا صاف دماغ تھا اس پہ جو نقش کر دیتے وسی کا کردار اس کی زندگی میں آتا جو لکھ دیتے وہی عمل اس کی زندگی میں آتا مگر بچپنے میں دیان نہیں دیا اسکول کے نام پر کافروں کے ساتھ بیٹھا ہے اسکول کے نام پر ہولی کے تہوار کھل رہا ہے اسکول اور دوستوں کے نام پر وہ بھی کریسمس سیلیبریٹ کر رہا ہے وہ بھی کافروں کے ان عذاب لانے والے تہواروں میں بھرا اپنا وقت نکالتا ہے یہی تعلیم اور یہی تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے مگر ماں باپ کی اچھی تعلیم ہوتی ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ تعید بھی اس بندے کے ساتھ آتی یہ سرکات تازوی شریعہ کو جب مدرس میں اسکول میں بٹھایا آپ کچھ سال رہے پھر واپس چلے آئے اور ماں صاحبہ سے اپنے والی سے کہا کہ نہیں پڑھنا مجھے اسکول میں وہاں نہ دین دیانت داری دکھتی آئے وہاں سب کے ساتھ بیٹھنا پڑھتا آئے دل نہیں لگا واپس چلے آئے مگر اللہ نے کیسا عظیم اور کتنا نباد کہ جو اسکول نہ پڑھا ہو مگر تاجو شریعہ جب ایوروپ میں انگلیش بولتے تھے تو وہاں کا پڑھا لکھا بھی حیرت بڑھ جایا کرتا تھا آپ جب خطاب کرتے تھے انگلیش میں بولے عربی میں بولے فارسی میں بولے چائنیز میں بولے جاپانیز میں بولے بولتے تھے اللہ اکبر وہاں کا فصیح بلیق اس زبان کو جاننے والا سرکھار تاجو شریعہ کی بات آپ کے کلام آپ کے خطاب کو سن کر دنگ رہ جاتا یہ ہندی نہیں معلوم ہوتا ہے عرب میں جا جب عربی بولتے تو لوگ کہتے دی عربی معلوم ہوتا ہے آپ یوروپ میں جب انگلیش میں تقریر کرتے جمعہ کا خطاب دیتے تو وہاں کے لوگ بھی اش اش کر بیٹھتے کہ یہ کتنی فساد بلاغت سے اور کتنے قوائد کے ساتھ یہ زبان بولتا ہے یہ ہیں دین کے لئے جب بندہ بری چیزوں کو چھوڑے گا تو اللہ نعمت انڈیل دے گا اللہ دے گا حضور قمر رضا صاحب علی رحمہ سرکات تعدیش شریعہ کے برادر تھے بھائی بیڑی میں اکثر آیا کرتے تھے ایک مرتبہ باپو کے گھر پہ بیٹے تھے حضور قادی گجرات گھر دیکھیں انہوں نے ایم اے کیا تھا مسلم علی گر انگریزی سے حضور قمر رضا صاحب نے سرکا تعدیش شریعہ کے بائے انگریزی بہت اچھی بولا کرتے تھے وہ بتا رہے تھے سلیم باپو قبلہ سے باپو میں پھول جل رہے ہیں یہیں ہے تاکہ ماحول اچھا بنانا ہے کبھی اس ماحول میں نہیں جانا جس ماحول میں مجھے دین ہاتھ سے چلا جائے جس ماحول سے میرا مذہب میرے ہاتھ سے چلا جائے چار پاس سال سے توڑے بڑے ہوئے کتب دین بخت یار اکا کی ماں سوچتی کیجئے اس کے بچپن کا دمانہ اس کے پرائیمری سے لے کر جب تک وہ بارہ پندرہ سال کا نہیں ہو جاتا اس بچوں کی ذرا توجہ رکھی وہ کس سے ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اس کے پاس ایک ایسٹرہ پئیس کہاں سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں باپ کہتا ہے میں تو اپنی بیٹی کو ہزار روپیہ مہینے دیتا ہوں اس کے تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے تربیت بہتر ہوگی تو اس بچی کو جب ہم نے بچپنے میں قرآن کی تعلیم دی ہوگی اللہ رسول کا بیغام سنایا ہوگا اسے درس قرآن سے قریب کیا ہوگا تو اس بچی کے پاس سب سے بڑی دنیا کی چیز اس کا پردہ ہوگا اس زندگی کی ساری نعمت تھوکر پہ مات دے گی مگر کبھی بھی فاطمہ خاتون جنت کی سنت سے بغابت نہیں کرے گی اس لیے تعلیم ضروری ہے اس کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے اگر وہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا بچپنے میں بری صحبت لے گیا تو پھر واقعات پڑھئے گا نوح علیہ السلام کے بیٹا کافروں کے ساتھ بیٹھ کر نبوت کے خاندان سے ہاتھ دھو لیتا ہے علامہ سادی کہتے ہیں کہ نوح کا بیٹا بری لوگوں کے ساتھ بیٹا تو پھر نبوت کا خاندان ہاتھ سے چلا گیا نوح کا بیٹا ہے اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ہے جن کا بار بار قرآن میں ذکر آیا اگلی کتابوں میں اللہ نے جس نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ باب کے بیٹے کو نبوت ملتی تھی اس کے بات اس کے بیٹے کو نبوت ملی حضرت دعود ہیں ان کا بیٹا اسماعیل نبی بنا ہے حضرت زکریہ پیغمبر ہیں ان کے بیٹے یہی نبی بنے ہے اللہ اکبر یہی سلسلہ چلتا تھا مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا تھوڑی دیر کے لئے کافروں کی صحبت میں جا کے بیٹ گیا تھوڑی دیر کے لئے بروں کے پاس جا کے بیٹا اللہ معصادی کہتے ہیں خاندان نبوت تشکم شد اس نے اپنے ہاتھ سے نبوت کا خاندان گم کر ڈالا ونہ کتنا بڑا مقام مل تھا کہ نوح کا بیٹا ہے پیغمبر کا بیٹا ہے نبی زیادہ ہے عزت تو ہوتی قرآن میں بھی ذکر ہوتا ان کے اوپر محبت کے پھل نچابر کیے جاتے ایک نوح کا بیٹا ایک پیغمبر کا بیٹا ایک جلیل قدر پیغمبر کا بیٹا ایک عظیم شان نبی کا بیٹا جب کافر کے سار بیٹا ہے تو پھر وہ کافر ہو گیا اللہ معصادی کے سگے اصحاب قیب چند روز پائے مردم گریت مردم چد اور دوسرا حصہ بھی دیکھئے کہ کتے نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے مخصوص بندے اصحاب قیب کے صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے کتے کو بھی انسان بنا کے جنت بنا ڈالا اس لیے قیامت کے دن بلعم باورا ایک بہت بڑا عابید گدرہ بہت بڑا عبادت گدار تھا جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی مستجاب دعوات تھا بلعم باورا اتنا بڑا مستجاب دعوات تھا کہ جو کہتا وہ فورا قبول ہو جاتا مگر ایک دن اپنے قوم کے لالج میں آ گیا ایک حسینہ کے حسن میں پھرفتہ ہو گیا قوم نے تھوڑا پیسہ دکھایا اور لڑکیاں دکھائی تو کہا اب میں موسیٰ کے خلاف بددعا کروں گا اٹھاتا تھا ہاتھ جو الفاظ موسیٰ کے لئے کہتا تھا وہ اسی پر پلٹتے تھے یعنی اتنا بڑا مستجاب دعوات مگر دیکھے حسن نے مار ڈالا دنیا پرستی نے مار ڈالا دولت اتنا بڑا عابد وظاہر کہ مستجاب دعوات زمانے کا مگر کیا ہوا کہ لالچ میں آ گیا کافروں اور چند مچھرکین لوگوں کے بھیکاوے میں آ گیا اور ایک عورت کے حسن میں گریفتار ہوا تو پھر جو دعا جو غلط الفاظ حضرت موسیٰ کے لئے استعمال کرتا وہ اسی پر پلر جاتے اب وہ جہنم ہی ہو گیا ایک پیغمبر کے خلاف آ گیا اللہ کی نبی کے خلاف آ گیا موسیٰ کے لئے بدعا کر رہا ہے کلیم اللہ کے لئے بدعا کر رہا ہے پھر اللہ نے اسے جہنم ہی بنا دایا مگر کتے کے حال کیا ہوا قیامت کے میدان میں وہیں بلم باورا کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور وہ کتہ بلم باورا کی شکل میں جنت میں داخل ہو جائے اس لئے نیکوں کی صحبت جنت ہی بنا دیتی جب اچھے لوگوں کے پاس بیٹو تو جانت ہی بن جاتا ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹو تو جانور جنت ہی بن گیا حضرت تو وہ جنت ہی بن جاتا ہے انسان جب ولی کی صحبت اختیار کر لے انسان کسی خدا رسیدہ بدرگ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے کسی خدا رسیدہ بدرگ و صوفی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے ہو وہ بڑا نکھمہ ہو وہ بڑا چاہیر ہو بڑا فاسق مگر بدرگ کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے خاجہ غریب نوازی کا قول ہے صحبت تو اتر خاجہ فرمات صحبت اثر کرتی ہے اس لیے خاص بیان کرنا تھا بچوں کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ خیر کیجئے بچوں پر توجہ دیجئے کہاں جاتا ہے اسے فوراں مسجد کا عادی بناو اسکول سے آجائے مسجد کا پابند بناو نماز کا پابند بناو روزے کا پابند بناو مدرسے کا پابند بناو تاکہ بڑا ہو کر اس کے دماغ میں اسلام کی اہمیت ہوگی اس کے دماغ میں پتا چلے گا نماز کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان کا روزہ کتنا امپورٹنٹ ماباب کی تازیم کتنا امپورٹنٹ ہے اسلام اس کے دماغ میں آئیں گے ایمان اس کے دماغ میں آئے گے اور وہیں پڑھنے پرائی کے نام پر اگر بہت پڑھ لیا مگر صحبت اچھی نہ ملی تو بھلے وہ ڈی ایم اور سی ایم بن جائے مگر اسے مسجدوں کی اہمیت نہ گی پڑھیں چار سال سے تھوڑا آگے پڑھیں حضرت بابا قطب دین بختیار اکاکی کی ماں کہتی ہے کہ کوئی ایسا کام کرو میرا بچہ ابھی پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے گا مگر کوئی ایسا کام کرو کہ بچپنی میں اس کے دماغ میں جو چیز کا ذاکر بن جائے مولا کا یاد کرنے والا بن جائے ماں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا حضرت قطب دین بختیار کا مدرسہ سے آتی صبح سے دبہ تک مدرسہ ہوتا واپس آئے مدرسے سے ماں کیا کہتی بیٹے کو بتانا ہے اللہ کیا ہے بیٹے کو بتانا ہے کہ وہ پروردگار مارتا آئے وہیں لباس پیناتا آئے وہیں علم دیتا آئے اور دنیا کی ساری نعمتیں وہ پروردگار دیتا آئے آخر بچے کو اس طرح سے سمجھائیں تو تیل لگے گی بچے کو بچے کی زبان میں سمجھائیں تاکہ پتا چلے کہ وہ پروردگار کون ہے کہتے ہیں جب اتنا کہتے تم امی کہتی بیٹا میں روٹی دے سکتی ہوں رازی تو پروردگار ہے رزق تو رب العالمین دیتا ہے وہیں سب کو روٹی دیتا ہے تو کہا مولا امی پروردگار کو دونڈو کہاں میں کہاں جاؤں کہ وہ روٹی دے گا تو آگ کی ماں صاحبہ کہتی تو بھی اس کا بندہ ہے یہ کہ حضرت بختیار کاکی کے دماغ میں بات آگئی آپ مدرس سے آئے ادھر ادھر تٹولا ماں خود بنا کر ایسی جگہ رکھ دیتی تاکہ آسانی سے مل جائے روٹی بنا کے رک دیا بختیار کاکی کچھن میں دیکھتے روٹی مل گئی کبھی الماری میں دیکھا روٹی مل گئی کھا لیے پیٹ بھر گیا پانی پیئے اچھا لگا اب دماغ میں رات کو بختیار کاکی کے سوال آتا ہے میں اتنا بھوکا آتا ہوں مدرس سے صبح سے دوپیل تک بھوکا رہتا ہوں اور میری بھوک مٹانے کے لیے میرے گھر میں وہ رب روٹی رکھ دیتا ہے وہ ماں سے کہتے ماں بتا وہ رب جو مجھے دوپیر کے روٹی کھلاتا ہے وہ کیسا ہے ماں بتاتی وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ رزاق ہے وہ کریم ہے اللہ کا چپتر بتاتی باری تعالی کی توحید کا چپتر بتاتی یہ ہوتے ہوتے بچہ بھی ایکسپرٹ ہو گیا اللہ اکبر جہاں جانا تھا وہاں دیر ہو گئی دل میں سوچا بختیار کے مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہو گیا اگر آج آئے گا روٹی ٹٹو لے گا آج تو میں نے روٹی بنا کر نہیں ہے روٹی نہیں ملے گی تو بچے کے دماغ میں خیال آئے گا کہ وہ رب جو اتنے دنوں سے روٹی سلا کھلاتا ہے کبھی کبھی بھوکھا بھی رکھتا ہے کبھی کبھی بھوکھا بھی سلا دیتا ہے تو پھر ایک نیگیٹیو پوائنٹ آئے گا اللہ کے لیے اس کے دماغ میں کیا کروں فورا واپس پلٹی اور جو ہے روٹی جیسے گھر میں داخل ہوتی ہیں بختیار اکا کی سو گئے ہیں ماں نے سوچا کہ آج تو روٹی رکھی نہیں تھی ڈھونڈا ہوگا بچے نے روٹی کو روٹی ملی نہیں اور یہ سو گیا بھوکھائی ماں نے فورا دوے قدم کیچن میں گئی روٹی بنایا رکھا پھر بختیار اکا کی آنکھیں مسل مسل کے کہہ روٹی تو کھائی ہے مگر آج کی روٹی کا لطفی الگ تھا آج کی روٹی کی لذت الگ ہے اس کے اس کا جو لذت تھی اس کی اج سے پہلے کسی روٹی میں نہ ملی ماں کہتی کہ روٹی بنائی نہیں تو پھر کھائی کیسے بختیار جو معلومات مل گئی اور بتاتے ہیں بیگم وقت اور حالات ایسے بنے مگر سن ہوا کیا ہے اتنے دنوں سے تو یہ فکر کر رہی تھی کہ میرا بیٹا اللہ کو پہچان لے میرا بیٹا رازی کو پہچان لے تاکہ یہ تریکہ اختیار کیا تھا بیٹے کی تعلیم کے لیے تاکہ اسی عمر میں اس کے دل میں ذکری اللہ بس جائے ذکری خدا بس جائے وہ کشپ کر کے حضرت بختیار کے والد اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ تیری محنت زنگ لائی اتنے دنوں تو نے محنت کی آج تو روٹی بنانا رکھ رکھنا بھول گئی تھی مگر آج اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ لذت بھی الگ ہے اس کا لطف بھی الگ ہے اللہ بکبر یہ ہے بختیار کا کی جب ماں کی یہ تربیت ہے تو وہیں بختیار آگے چل کر خاجہ کا خلیفہ بنتا ہے خاجہ کا نائی بنتا ہے اور دہلی میں بیٹھ کر ہزار لوگوں کو مصطفیٰ کے ایمان سے روشن کر دیر تھا ان کی تعلیم رنگ لاتی ہے خیر حضرت بختیار کا کی رضی اللہ بے شمار واقعات اب جب یہی تعلیم ہے اور اسی تعلیم بانے اور اپنے بدرگوں گھر والوں نے جب اسی تعلیم دی ہے تو رنگ لائے گی نا وہ تعلیم ماں باپ کی تعلیم رنگ لاتی میں نے اس سے پہلے کہا تھا حضرت خضر نے اس دیوار کو صحیح کر دیا تھا سور قحف میں جس واقعی کا دکھ رہے دیوار کو صحیح کر دیا تھا کیوں کانا اب حضرت خضر کی دعوت نہیں کرتے کسی نے کھانا نہ پوچھا جب واپس ہوئے ایک دیوار مکان کی دیوار کی وہ گر رہی تھی کانا یتی لیل یتی میں فی مدینہ جیدار یتی میں فی مدینہ دو یتیم کا مکان تھا اس کی دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے خضانہ تھا حضرت خضر نے ہاتھ لگایا دیوار گرنے سے بچ گئی اور بستقیم ہو گئی مضبوط بن گئی کیا مقصد یہ کیا بات تھی کہ حضرت خضر پہلی مرتبہ اس آبادی میں پہنچے ہیں آپ ان یتیم بچوں پر شبکت کیوں کر رہے ہیں علماء کہتے ہیں تفسیر میں لکھتا آئے اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا ہوا تھا ابھی دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا گاؤں والے ان یتیم لوگوں کا خزانہ آپس میں بات لیتے ان بچوں کو کچھ نہ ملتا رب کی مشیعت تھی کہ بچے بڑے ہو جائیں پھر انہیں ان کا خزانہ ملے اس لیے ابھی گرتی ہوئی دیوار کو جناب خضر نے ہاتھ لگایا اور وہ صحیح ہو گئی آخر بچوں پہ خضر نے ایسا کرم کیوں کیا ان کا خزانہ ان لوگوں کے ہاتھ جانے سے بچا کیوں لیا کہتے ہیں تفصیر میں حضرت ابباس ابن ابباس کی روایت ہے کہ چود بھی پشت میں ان بچوں کا جو چود ما دادا تھا وہ نیک تھا پریز گار تھا متقی تھا خدا سے ڈرنے والا آج پا رہے ہیں اللہ وقمت چود میں پشت میں جو دادا اچھا تھا آج چود میں نسل کے بعد ان کی بیٹے گرنے والی دیوار بچ گئی جب چود میں پشت کے دادے کی ان کی پریز گاری چود نسلوں کے بعد اولاد کو ملتی ہے تو جس کا باپ نیک ہو جس کی کو نہ دیکھا ہو جس نے کبھی قدم اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھا ہو جس کا ہاتھ کبھی کسی غلط کے لیے نہ بڑھا ہو جس کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو جس نے کبھی سجدہ نہ ترک کیا ہو جس نے کبھی عبابین نہ چھوڑی یہی حال پھر حضرت بختیار کاکی آگے بڑھے اور پھر تو سرکار غریب نواز کی مصبت میں آئے آپ سے فائد حاصل کیا خواجہ غریب نواز نے خلافت اتا فرمائی اجادت اتا فرمائی دہلی میں اپنے اس مرید کو رکھا اور ایک خلق خدا تھی جس نے حضرت بختیار لنگر کا سلسلہ جاری ہوا اللہ بکبر وہ آ اس طرح بے شمار غریب اور بے شمار جتیب اور جو ہی نادال لوگ آتے آپ کے خان کہا میں آپ سے مرید بننے آتے دعائیں لینے آتے حضرت بختیار کاکی کے عادت کریمہ تھی آپ کے خان کا آپ کے درباز سے کوئی بھی کھالی نہیں جاتا جو بھی آتا جس مقصد کے لئے آتا بادشاہ اور بڑے بڑے حاکیم لوگ آپ کے مرید تھے آپ کے چاہنے والے تھے اور بے شمار ایک عظیم خلق خدا تھی جو حضرت کے دربار حضرت کی خان خاپے لگی رہی تھی حضرات مجھے بیان کرنا تھا حضرت صوفی حمید دن ناغوری علی رحمت اور عزوان ان کی زندگی بیان کرنی تھی چونکہ آپ بھی سرکھار غریب نواد کے خلیفہ میں ہیں انہی کا ذکر تھا اور ان کی زندگی بیمثال زندگی ہے مگر بات کل کے موضوع سے چلی دس بج گئے اب اگر میں بیان کروں گا تو کافی وقت لگے گا انشاءاللہ کل حضرت صوفی حمید ناغوری ناغوری میں جن کا مدار شریف ہے اور اتنا عظیم و شان سرکار غریب نواز کی صحبت نے ان کو بنایا کہ آج بھی ان کے مدار پر لکھا ہوا ہے صوفی آنست کے مشہور جہاں سوفی آنست کے بیر نام نشان جہاں لکھا پیر میں مٹھا ڈالتا ہے بے نشان ہوتا ہے انہی بے نشان کے بارے میں آل حضرت کہتے ہیں بے نشان وں جن کے پڑے ہوئے جن کے صحبت یافتہ جن کا فیض پانے والا جب اس قدر عدیم و شان مقام و منصب کا مالک ہے تو جس نے انہیں صاحب بلایت بنایا صاحب کرامت بنایا وہ ان کا شیخ موین و دین چشتی کیسا ہوگا انشاءاللہ کل کے درس میں کل کے بیان میں عد کرتا ہوں عبر کرم ان کے مرکت پہ گھر باری کرے حشر تک شان کریم ناز برداری کرے ہزار رحمتیں ہوں اے امیر کارمہ تجھ پر پناہ کے باقی ہے شان رہبری تیری سبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے لوا کے تلے رضا کی زبان السلام علیہ